اسلام علیکم ایرمیون ملکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں بلیک سموکی آئے میک اپ کرنے لگی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ایلگنٹ میک اپ لک ہے اس کو آپ کسی بھی فنکشن پر اس لک کو اچھیب کر سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ سمپل اور اسی سٹیپس کے ساتھ میں آپ کو سکھاؤں گی اگر آپ بگنر ہیں اور میک اپ سکھنے میں انٹرسٹی ہے تو آپ میرے ویڈیو کو اینڈ تک پوچھ کریں I am sure کہ آپ لازمی میک اپ کرنا سیکھ جائیں گے اور سموکی آئے میک اپ سب سے ساتھ میک اپ ہوتا ہے لیکن اس میں اگر آپ کو ایک دفعہ بیسک سے سمجھ آجائیں تو آپ کے لئے یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا بہت ہی ایزی طریقے سے آپ کر سکیں گے تو سب سے پہلے میں نے بیس لگا لیا اس کو پاورڈر کے ساتھ سیٹ کیا ہے یہ کیوٹ سے چھوٹے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ میں نے بیس کو سیٹ کی ہے فیس پاورڈر کے ساتھ سب سے پہلے میں بلیک شیڈ کو لگا رہی ہوں اپنے آئی لٹ کے اوپر اور بہت ہی کیئر فلی اس کو بلینڈ کرنا ہے اگر آپ کی ہوڈیڈ آئیز ہیں تو اس طرح سے آپ نے جو آئیز کو اوپن کر کے تو اس طرح سے لگانا ہے آئی شیڈ کو بالکل جو ہوڈیڈ ایریا ہے وہاں پہ گریز ایریا پہ اچھی طرح سے لگانا ہے شیڈ تو ہماری جو ہوڈیڈ آئیز ہیں وہ بہت ہی حد تک کا بار آپ ہو جاتے ہیں اور نظر نہیں آئیں گے اور بہت ہی خوبصورت لوگ آئے گی اس طرح سے تو آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ صرف آئی لٹ کے اوپر بلیک شیڈ کو بلائز کرنا ہے اور ایک منی برش کے ساتھ آپ نے شیڈ لگانا ہے پہلے میں نے جیل آئینہ لگایا ہے آئی لٹ کے اوپر میں اس کو سیٹ کرنے کے لیے بلیک آئی شیڈ سے اس کو سیٹ کر رہی ہوں تو کیونکہ ہمیشہ جب ہم کریم پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہمیں پاوڈر پروڈکٹ کی ضرورت پڑتی ہے اگر میں اس کو پاوڈر شیڈ کے ساتھ سیٹ نہیں کروں گے تو بعد میں شیڈ جو ہے اس میں کریز آ جائے گی تو پہلے میں واتر لائن پہ کاجل لگا لوں گی تاکہ مجھے سمجھ آجائے کہاں تاک میں نے شیڈ لگانا ہے اور کتنی قوانٹیٹی میں لگانا ہے تو اس طرح سے یہ ہوگا نا کہ جو کاجل ہم نے آئیز میں لگایا ہے وہ باہر کی طرف ہم جو بلینڈ کرنا ہے وہ کر کے ہم اس کو ساتھ ہی بلیک شیڈ کے ساتھ سیٹ بھی کر لیں گے تاکہ وہ بعد میں پھیلے نہیں ابھی میں یہاں سے مین جو ہے ٹریک ہوتا ہے کہ جو بلیک شیڈ ہے اس کے بلکل باہر باہر ہم نے بہت ہی لائٹ کوئی بھی شیڈ آپ اپنے ڈیزائر کی مطابق کوئی بھی شیڈ یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اورنج شیڈ یوز کرنا چاہ رہی تھی لیکن میں جو برش یوز کر رہی تھی اس میں تھوڑا پنک شیڈ بھی تھا تو وہ زیادہ جو ہے پنک ٹون میں آگئے لیکن بعد میں میں نے اس کو اورنج میں کنورٹ کر لیا تھا دوسرا برش یوز کر کے تو آپ کوئی بھی شیڈ لگا سکتے ہیں بلک کے ساتھ کوئی بھی کومبینیشن کر سکتے ہیں اپنی ڈریس کی اکورڈنگ جو آپ نے شیڈ بنانا ہو اگر آپ کی ڈریس کا کلر اورنج ہے پنک ہے بلو ہے کوئی بھی گرین ہے کوئی بھی شیڈ ہے آپ جو جہاں پہ میں پنک یہاں آئیے جو اورنج آپ پہ نظر آ رہے ہیں میں بھی آپ کو پنک کی نظر آ رہا ہوں ویسے میں اورنج شیڈ لگا ہوں پتہ نہیں کیوں یہ پنک نظر آ رہا ہے تو آپ اس جگہ پہ اپنے ڈریس کی اکورڈنگ کلر لگائیں تو بہت ہی خوبصورت سموکی میک اپ لوک آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ عجیب کر سکیں گے یہ والا اور بہت ہی خوبصورت اور ڈیفرنٹ سی لوک لگتی ہے اس میک اپ سے اور بہت ہی ایلیگنٹ لگتا ہے بندہ اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے بہت ہی کسی ہائی انڈ پالر سے میک اپ کرائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی زیادہ سٹیپس نہیں کی اور بہت ہی ایزی طریقے سے میں نے کتنے جلدی جلدی یہ لوک اچیف کر لیا میں نے بالکل بھی ویڈیو کی سپیٹ تیز نہیں کی میں بہت ہی اتنے نان کے ساتھ یہ میک اپ کر رہی ہوں اور آپ بھی اگر میں کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے صرف تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ بھی اگر پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ آپ بھی کر سکتے ہیں تو آئی بروز کو میں فیل کر رہی ہوں بلیک جل لائنر کے ساتھ براو بون کو اور ڈیر ڈکٹ کو میں نے وائٹ شیمپین شیڈ کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہے لیشز میں اینس کی لگا رہی ہوں اور گلو میں نے یوز کیا ہے ایس ٹی کی بہت ہی بردست اوٹسٹیننگ گلو ہے سو ہیٹ اس دی فائنل لوک مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرا میک اپ میرا کام پسند آئی ہے تو کرنلی لائک شیئر اور سبسکرائب to my channel and keep supporting me